فیلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آج میں آپ کو کلاس ٹین کا چپٹر سکسٹین پڑھاؤں گی جو کی ایک خزل ہے اور اس خزل کا نام ہے یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑھ گئی یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑھ گئی اس کے شاعر ہیں ازگر کون بھی تو سب سے پہلے میں آپ کو اس نظم کے سبھی اشعار الفاظ معینوں کے ساتھ پڑھنا سکھاؤں گی سبھی اشعار کی تشریح کرنا سکھاؤں گی اس کے ساتھ ہی ٹیکس بک کی کوشن آنسر گرامر سے ریلیٹڈ سبھی کوشن اور ساتھ میں شاعر کا انٹرو بھی پڑھاؤں گی اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا جہاں ہر بار بتاتی ہوں کہ یہ چپٹر ایک خزل ہے تو یہاں پر آپ کا خزل کی ریفنیشن کا جاننا نہایت ضروری ہے کہ خزل کسے کہتے ہیں اور اس کے کیا کیا رول ہوتے ہیں تو اس کے لیے میں نے سب سے پہلی والی خزل جو کی چپٹر ٹویلف ہے اس میں خزل کی ریفنیشن کو سمجھایا ہے مہا سے آپ کو بہت اچھے سے سیکھنا ہے اس کے ساتھ ہی اگزام سے ریلیٹڈ ایک موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے مطلع مقتہ ردیف اور کافیہ کو جاننا کی خزل نظم اور ربائی میں مطلع مقتہ ردیف اور کافیہ کی پہچان کیا ہوتی ہے تو اس کے لیے میں نے پلی لسٹ میں گریمر والے پارٹ میں ایک ویڈیو کو ڈالا ہے آپ مہا سے جا کر سیکھ سکتے ہیں تو شائر کا انٹرو سٹارٹ کرتی ہوں ازگر گونڈوی کی پیدائش 1884 اس وی میں ہوئی ازگر گونڈوی کی پیدائش 1884 اس وی میں ہوئی اور ان کا انتقال 1936 اس وی میں ہوا اور ان کا ویسال 1936 اس وی میں ہوا ازگر حسین نام اور ازگر تخلص تھا ان کا نام ازگر حسین تھا اور ان کا تخلص یعنی ان کا انٹرو جس نام سے یہ مشہور تھے وہ ازگر تھا ان کا اصل بطن گورک پور تھا لیکن آپ کے والد جو قانون گو تھے ملازمت کے سلسلے میں ایک طویل یعنی کی لمبی مدت تک گونڈا میں رہے اس لیے آپ ازکر گونڈوی کے نام سے مشہور ہو گئے ازکر ایک پرہزکار انسان تھے مگر ان کے مزاج میں رنگینی اور شگفتگی بھی تھی طبیعت تصوف کی طرف مائل تھی طبیعت تصوف کی طرف مائل تھی الہباد میں ہندوستانی اکیڈمی کی ملازمت کے سلسلے میں ایک مدت تک قائم رہا یعنی کی کافی لمبے ٹائم تک رہے اور اکیڈمی کے سہماہی رسالے ہندوستانی کے ایڈیٹر رہے الہباد میں ہندوستانی اکیڈمی کی ملازمت کے سلسلے میں ایک مدت تک ان کا قائم رہا اور اکیڈمی کے سہماہی رسالے ہندوستانی کے ایڈیٹر رہے ازکر کم گوشائر تھے یعنی کی انہوں نے بہت کم لکھا تھا ازکر کم گوشائر تھے ان کے کلام کے صرف دو چھوٹے چھوٹے مجموعے سرود زندگی اور نشات روح شایع ہوئے ان کے منفرید رنگ کی ابتداء نشات روح سے ہوتی ہے زبان و بیان اور خیالت دونوں اعتبار سے ان کا کلام بہت ساف ستھرا ہے ان کے لبو لہجے میں ایک خاص سنجید کی اسی کے ساتھ سرشاری کی کیفیت زبان و بیان میں ایک عالی مانو وقار اور خیالت میں پاکست کی پائی جاتی ہے ان کے لبو لہجے میں ایک خاص سنجید کی اسی کے ساتھ ساتھ سرشاری کی کیفیت زبان و بیان میں ایک عالی مانو وقار اور خیالت میں پاکست کی پائی جاتی ہے تصفف اور معرفت کے مضامین بہت امدگی کے ساتھ نظم کرتے ہیں تصفف اور معرفت کے مضامین یعنی کہ آرٹیکلز ایسے یہ بہت امدگی کے ساتھ لکھتے ہیں اب میں آپ کو اس غزل کے اشار پر کر بتاؤں گی الفاظ معینوں کے ساتھ اور ہینٹو ہینٹسری کرنا سکھاؤں گی پہلا شعر ہے آلہ میں روزگار کو آسا بنا دیا آلہ میں روزگار کو آسا بنا دیا جو غم ہوا اسے غم جانا بنا دیا آلہ میں روزگار کا مطلب ہے علم کی جمع یا دنیا کے غم علم کی جمع یا دنیا کے غم تو سب سے پہلے سایہ کو سباک لکھنا مست ہوتا ہے تو یہاں پر لکھیں گے کی یہ شعر ازکر گونڈوی کی غزل سے لیے گئے ہیں یہ شعر ازکر گونڈوی کی غزل سے لیا گیا ہے تشریح ازکر گونڈوی کی مقبول غزل کا مطلع ہے ازکر گونڈوی کی مقبول غزل کا مطلع ہے اس میں ازکر کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے غموں کو برداشت کرنا اتنا آسان نہیں مطلع کسے کہتے ہیں اس کی پہچان کرنی پلیلسٹ سے جا کر سکھیں گے یہاں پر نہیں سکھاؤں گی میں آپ کو ڈائریکٹ ہی بتاؤں گی کہ یہ شعر ازکر گونڈوی کی مقبول غزل کا مطلع ہے اس میں ازکر کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے غموں کو برداشت کرنا اتنا آسان نہیں مگر ہمیں خود بھی غم ملا اسے محبوب کا غم سمجھ کر گوارہ کر لیا اور اس طرح آلام روزکار ہمارے لیے آسان بن گئے اگر انہیں دنیا کے غم سمجھتے رہے تو جینا مشکل ہو جاتا ہے مگر ہمیں جو بھی غم ملا اسے محبوب کا غم سمجھ کر گوارہ کر لیا اور اس طرح آلام روزکار ہمارے لیے آسان بن گئے اگر ہنے دنیا کے غم سمستے رہے تو ہمارا چینہ مشکل ہو جاتا اگلا شعر ہے میں کامیاب دید بھی محروم دید بھی جلو کے ازدہم نے حیرہ بنا دیا ازدہم یعنی کی حجوم یافر بھیڑ سایہ کو سباک لکھنا مست ہے اس کے مارکس ملتے ہیں تو یہاں پر لکھیں گے کہ یہ شعر ازگر گونڈوی کی غزل سے لیا گیا ہے تشریح یہ اس غزل کا خوبصورت شعر ہے عام قائدہ ہے کہ اگر چیزیں باکسرت ہوں تو انہیں کوئی بھی شخص ایک نظر میں اچھی طرح نہیں دیکھتا یعنی کہ بہت زیادہ ہوں تو کوئی بھی شخص ایک نظر میں اچھی طرح نہیں دیکھ سکتا کچھ ایسا ہی حال محبوب کے جلوے کا ہے محبوب ایک خاص انداز سے عاشق کے سامنے آیا ہے محبوب اسے دیکھ کر حیران رہ گیا ہے کہاں یہ عالم کی ایک نظر دیکھنے کے لیے انتظار انتظار اور کہاں خود محبوب نظروں کے سامنے ہیں اب عاشق محبوب کو دیکھنے کے باوجود اسے پوری طرح نہ دیکھ سکا اس کیفیت کو شعر نے کامیاب دید یعنی کی دیکھنے میں کامیاب اور محروم دید نہ دیکھ سکنا سے تابر کیا ہے تشریح کو دوبارہ پڑھوں گی یہ غزل کا خوبصورت شعر ہے عام قائدہ ہے کہ اگر چیزیں باکسرت ہوں تو انہیں کوئی بھی شخص ایک نظر میں اچھی طرح نہیں دیکھ سکتا کچھ ایسا ہی حال محبوب کے جلو کا ہے محبوب ایک خاص انداز سے عاشق کے سامنے آیا محبوب اسے دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کہاں یہ عالم کے نظر دیکھنے کے لیے انتظار انتظار اور کہاں خود محبوب نظروں کے سامنے ہیں اب عاشق محبوب کو دیکھنے کے باوجود اسے پوری طرح نہ دیکھ سکا اس کیفیت کو شاعر نے کامیاب دید یعنی کی دیکھنے کا کامیاب دیکھنے میں کامیاب اور محروم دید یعنی کی نہ دیکھ سکنا سے تابر کیا ہے ملایا ہے اگلا شاعر ہے یوں مسکرائے جانسی کلیوں میں پڑ گئی یوں لبکشا ہوئے کی گلستہ بنا دیا یوں مسکرائے جانسی کلیوں میں پڑ گئی یوں لبکشا ہوئے کی گلستہ بنا دیا لبکشا یعنی کی مو کھلا ہوا آہ تشریح میں لکھیں گے محبوب کی مسکراہت اور گفتگو کرنے کو اسکر نے خوبصورت اور جذباتی انداز میں پیش کیا ہے کلیوں کا مسکرانا ان کا پھول بننا ہے چنانچہ اسکر کہتے ہیں کہ میرا محبوب جب مسکراتا ہے تو لگتا ہے جیسے کی کلیوں میں جانسی پڑ گئی ہے اور وہ کلی سے پھول بن رہی ہے جب میرا محبوب بولتا ہے تو اس کے مو سے پھول چھڑتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ پورا ماحل گلستان بن گیا یعنی کی باغ بن گیا مو سے پھول چھڑنا محاورہ ہے وہ لوگ جن کا اندازے گفتگو نفیس ہوتا ہے ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے مو سے پھول چھڑتے ہیں اگلے شعر پڑھ کر بتاؤں گی اے شیخ وہ بسیت حقیقت ہے کفر کی کچھ کے دو رسم نے جسے ایمہ بنا دیا اے شیخ وہ بسیت حقیقت ہے کفر کی کچھ کے دو رسم نے جسے ایمہ بنا دیا بسیت یعنی کی پھیلا ہوا آسائیہ کو سباکیزیٹیز لکھیں گے لکھنا مست ہے تشریح ازگر شیخ یعنی کی مذہبی نمائندوں سے کہہ رہے ہیں کہ کفر کی یہ پھیلی ہوئی حقیقت ہے کہ اس کے ساتھ کچھ پابندیاں اور مذہبی رسموں نے اسے ایمان بنا دیا ہے ازگر شیخ یعنی کی مذہبی لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ کفر کی یہ پھیلی ہوئی حقیقت ہے کہ اس کے ساتھ کچھ پابندیاں اور مذہبی رسموں نے اسے ایمان بنا دیا ہے یہ قید و رسم ہٹ جائے تو پھر ایمان نہیں رہے گا حالاتِ کفر میں کوئی بھی شخص آزاد ہوتا ہے وہ کسی پابندی یا رواس کو نہیں مانتا اور جب صاحبِ ایمان ہوتا ہے تو وہ مذہبی امور کا پابند ہو جاتا ہے مذہب جو کام کرنے کی اجازت دیتا ہے کرتا ہے جس کے لئے ممانت ہے اس سے دور رہتا ہے اگلا شعر ہے وہ شورشے نظامِ جہاں جن کے دم سے ہے جب مقتصر کیا انہیں انسا بنا دیا سیاہ کو سباک میں لکھیں گے کہ یہ شعر ازکر گونوی کی قزل سے لیا گیا ہے تشریح سب سے پہلے شورشی کا مطلب بتا دوں شورشے یعنی کی شورش کی جمع ہنگامہ تشریح میں لکھیں گے سب ہی جانتے ہیں کہ دنیا انسان کے لئے بنائی گئی اور دنیا میں جو رونک اور ہنگامے ہیں وہ انسان کے وجود سے ہیں گنہ و سواب ایمان و کفر خوشی و غم اچھائی برائی سب انسان سے وابستہ جڑی ہے اور انہیں سب باتوں سے دنیا میں ہنگامے ہیں اور انہیں سب باتوں سے دنیا میں ہنگامے ہیں اگر ہنگامے نہ ہوتے تو دنیا اتنی پر رونک اور پر کشش نہیں یعنی انسانی وجود سے تمام شورشے جڑی ہوئی ہیں اس نیہ غالب نے کہا تھا ڈوبویا مجھ کو ڈوبویا مجھ کو ہونے نے نامے ہوتا تو کیا ہوتا ہم اس نگاہ ناس کو سمجھتے تھے نیشتر تم نے مسکرہ کے رگے جاہ بنا دیا نیشتر یعنی کی چیرہ لگانے والا چاکو نشتر سیہ کو سباہ کے زیتیز رہے گا تصریح میں لکھیں گے کہ ازگر نے محبوب کی نگاہ اور اس کی مسکرہ ہٹ کو دو الگ کیفیتوں میں بیان کیا ہے پہلے کہتے ہیں کہ اے محبوب تمہاری نگاہ نشتر کا کام کرتی ہے یعنی بے نگاہ نہیں رگے جاہ کٹنے والا نشتر ہے کہ تیرے دیکھتے ہی دیکھتے جس میں جان نہیں رہتی لیکن جب تم مسکراتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے رگے جاہ صحیح سلامت ہے اور ہم زندہ ہیں تو یہاں سے میں نے آپ کو غزل کے سبھی اشار کی تشریح سکھا دی ہے ٹیکس بکی کوشنانسل سوال ایک آلہ میروزگار کو شاعر نے اپنے لئے کس طرح آسا بنا دیا واضح کیجئے جواب شاعر نے آلہ میروزگار کو غم جانا تصور کر لیا کہ یہ بھی محبوب کے دیئے ہوئے غم ہیں اور محبوب چونکہ جان سے زیادہ عزیز ہے اس لئے اس کے غم بھی گوارہ ہیں ان غموں سے پریشان نہیں ہوتا اور جب آلہ میروزگار غمیں جانا ہو گئے تو وہ آسان ہو گئے یعنی کہ دنیا کے دکھ درد دکھوں کو اس نے محبوب کے دوارہ دیئے گئے غم سمجھا کیونکہ اسے محبوب عزیز ہے تو اسے وہ غم بھی عزیز ہو گئے سوال نمبر دو کامیاب دید اور محروم دید کی وضاحت کیجئے جواب اس چار کے ادبار سے کامیاب دید کے معینے ہیں جس نے محبوب کا دیدار کر لیا ہو اور محروم دید کے معینے ہیں وہ عاشق جس نے محبوب کا دیدار نہ کیا ہو یہاں ان دونوں حالتوں کا ایک ساتھ بیان ہے محبوب سامنے تھا اس کو دیکھا بھی لیکن روبے حسن کی بنا پر یعنی کہ حسن کی بنا پر خوبصورتی کی بنا پر بار بار نہ دیکھ سکا دیر تک محبوب کا دیدار نہ ہو سکا اس لیے دیکھنے کے باوجود اچھی طرح نہ دیکھ سکا سوال نمبر تین جلو کے ازدہام سے شاعر کی کیا مراد ہے جلوے کے معینے ہیں نمائش کرنا خود کو دوسروں کو دکھانا کسی خاص انداز سے سامنے آنا یہاں محبوب ایک خاص انداز سے عاشق کے سامنے آیا اور بے بھی پل بھر کے لیے کچھ دیر تک رہا وہ عاشق جو محبوب کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بیتاب نظر آتا تھا آج محبوب کو اپنے رو برو پا کر اسے لگتا ہے کہ جلو کا حجوم ہے یعنی محبوب ہر جگہ موجود ہے محبوب کا ایک خاص انداز سے عاشق کی رو برو ہونا ہی جلو کا ازدہام ہے سوال نمبر چار شاید نے محبوب کی مسکراہت کو کس چیز سے تشبیح دی ہے یعنی کی شاید نے محبوب کی مسکراہت کو کس چیز سے ملایا ہے جواب شاید نے محبوب کی مسکراہت کو کلیوں میں جان پڑھنے یا ان کے کھلنے سے تشبیح دی ہے گرامر سے ریلیٹیڈ نیچے لکھے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے پہلا الفاظ ہے بسیت بسیت یعنی کی پھیلا ہوا الفاظ معینوں میں بتایا تھا تو جملوں میں استعمال ہوگا یہ کائنات اس قدر بسیت ہے کہ اس کا آتا نہیں کیا جا سکتا شورش یعنی کی ہنگامہ تو جملہ ہوگا ایٹین فیپٹین سیون اسوی کی جنگ ازادی کو انگریزوں نے شورش کہا مختصر یعنی کی بڑوں کے سامنے ہمیشہ چھوٹوں کو مختصر بات کرنا چاہیے گلستہ یعنی کی باغ علمہ اکبان نے ہندوستان کو گلستہ سے تشبیح دی ہے گلستان سے ملایا ہے اور یہاں رہنے والوں کو گلستہ کی بلبل بتایا ہے تو یہاں سے یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے اب اگر آپ کو یہ اچھے سے سمجھ میں آیا ہے تو پلیس چینل سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ویڈیو اپنے فرینس کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے موسیقی